ساحل عدیم نامی شخص کا ذکر کرنا تھا وہ نائنٹی فائی پرشن خواتین کو جاہل کہہ رہا ہے اور ایک بچی عزبہ بیٹھی ہے اس نے بڑی تمیز طریقے سے پوچھا کہ آپ اس میں معذرت کریں آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور اگر خواتین جاہل ہیں بھی بالفرص تو وہ آپ مردوں کی ویسے ہیں جو انہیں تعلیم سے دور رکھتے ہیں اول تو یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے بڑی بڑی روشن بڑے بڑے نامبر بڑے بڑے کمال خواتین میرے ملک کا فخر ہیں اس بے شرم کوئی شرم نہیں آئی جب اس نے کہا کہ پچانوے قصد خواتین جو ہیں وہ جاہل ہیں ایک سے بڑھ کر ایک خاتون پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے ہر فیلڈ میں روشن کر رہی ہے اچھا یہ اس صاحب کو میں نے چارمنٹ سنا پہلی دفعہ مجھے پتا ہے اس کے بہت چانے والے ہیں لیکن میں آپ کو یہ پیڈکٹ کر رہا ہوں اس کے گفتگو جو اس نے سیاست کے اوپر بھی کی مذہب کے اوپر جو اٹاچ دے رہا ہے اور جو نفسیاتی پیرامیٹرز یہ یوز کرتا ہے امفیسائز جیسے کرتا ہے بات کاٹتا ہے انفورس کرتا ہے یہ ایک سکلڈ سائیکالوجیکلی سکلڈ ایک مذہب کے نام پر ایک مسخر ہے بڑی معذر کے ساتھ آپ کو پتا ہے میں نے کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کی لیکن مجھے دکھ ہوا کہ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ بھائی تو کس بنیاد پر کہہ رہا ہے خواتین کو جاہل یہ آگے سے کہہ رہا ہے تاغوت کا لفظ سنے کبھی تاغوت کا لفظ سنے کبھی اس نے کہا نہیں میں نے نہیں سنا تو اس کا مطلب آپ جاہل ہیں اوہ بھائی تو تاغوت کا سادہ مطلب کرنا اگر آپ کسی کہیں گے فلاں بندہ جو ہے مسکیزیوفرینیا کا مریض ہے اور اس کو اس کا مطلب نہ پتا ہو تو آپ اسے جاہل کہیں گے آپ سادگی سے بتائیں نا تاغوت کیا ہے سرکشی کیا ہے شیطان کیا ہے اللہ کی حدود میں رہنا کیا ہے اور تاغوت کا مفہوم ہے کیا آپ سکیل ورڈ یوز کر کے اگلے کو متاثر کر رہے ہیں اگلے کو انفریریٹی کمپلیکس سے شکار کر رہے ہیں اتنا مجھے دکھ ہوا کہ وہ بچی کہہ رہے ہیں کہ میں لیکچر سننے نہیں آئی میں اس مددے پر بات کرنے آئی وہ تاغوت تاغوت سنائی جا رہا ہے اور انفورس کر رہا ہے جو میں نے کہا نا سائیکولوجی کری سکلڈ یہ کلاس ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کیسے ایمفیسائز کرنا ہے کیسے بات کٹنی ہے کیسے اگلے کو بیک فوڈ پر کرنا ہے یہ ٹیکٹک سوٹیں سکل ہوتی ہیں اسلام کے نام پہ کیا وہ اس بچے کے ساتھ کر رہا ہے وہ عزبہ نامی بچی دیکھے کلپ درو دیکھئے گا بارل اس میں ساتھ یہ بھی کہا جاہل کو جاہل کہنا بھی اسلام میں فرض ہے اس نے کہا دکھائیں اس پر بھی بات یہ آگے پیچھے ڈرائیو کرتا رہا پھر کہتا ہے آپ سو ارتوں کا سیمپل لیں اور دیکھ لیں اس میں جاہل کتنی ہیں اس بچی نے کہا کہ آپ اس پر معافی مانگیں اسے نہیں مانگیں یہ اس کو یعنی ڈرائیو اوے کرتا رہا مدے پہ نہیں آیا اب یہ گفتو سننے کے بعد میرا دو لفظوں کا خلاص ہے ہمیں تو بھائی ایک شاہ کا پتہ ہے مسجد تادے مندر تادے تادے جو کوئی سٹینڈا یہی میرا لبو لحجر ہے ماں سوائی اس مندر کو پر گفتو کرنے سے پہلے آپ نے میری بی لاغز لیکھیں مسجد تادے مندر تادے تادے جو کوئی سٹینڈا ایک مندر دا دل نہ ٹائیں رب دلہ چرینڈا حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد حقوق اللہ عباد کے اوپر جتنا ایمفسیز ہے وہ نہیں بتاتے یہ مسکرے یہ انسان کو مسلمان کو احساس سے کم تری کا شکار دلاتے ہیں بھاری بھرکم ٹرمز یوز کر کے انہیں احساس سے گناہ دلاتے ہیں اور اس بنیاد پہ انہیں متوجہ کرتے ہیں کہ میں ہوں آپ کا وہ شخص جو آپ کو راہنمائی آپ کی کر سکتا ہے جو اصل اسلام کی تشریف کر رہا ہے اس شخص کا لبو لہجہ اس شخص کا اندازہ گفتگو کیا وہ دلوں میں گھل کرنے کے لیے ہمارے ہاں صوفی اکرام آئے اولیاء آئے مبلغین آئے مفسرین آئے کیا کمال امدہ خوبصور لبو لہجہ دل میں اترنے والی بات سختی سے بات کرنے سے منع کیا پرش لہجے سے منع کیا احساس سے جو ابتری ہے اس کو جاگر کرنے سے منع کیا ایسا عالم یا ایسا مبلغ یا ایسا پبلک سپیکر جو نارسسٹ ہو اب آپ کہیں گے نارسسٹ کیا ہے نرگسیت پسند ہو بھائی اس کی باتیں فنکارانہ ہوتی ہیں یہ نرگسیت پسند شخص ہے دلوں میں گھر ایسے نہیں کیا جاتا میرے بھائی دلوں میں گھر محبت سے کیا جاتا ہے پیار سے کیا جاتا ہے اخلاق سے کیا جاتا ہے خندہ پیشانی سے کیا جاتا ہے شیرین گفتگو سے کیا جاتا ہے جملے بازی سے تلخ باتوں سے بڑی بڑی ٹرمز سے اور نفسیاتی ٹیکٹس جو آپ نے سیکھی ہیں ان کو امپلائے کر کے نہیں کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم اس شخص کے فلسطے سے لوگ کی متاثر ہو رہے ہیں جس شخص کی زبان و بیان میں چاشنی نہیں ہے اخلاص نہیں ہے خلوص نہیں ہے اخلاق نہیں ہے روایات نہیں ہے نہیں ہے تو وہ رونگ نمبر ہے اجاز دیجئے اللہ علاقہ